بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ایک بڑا ہی کومن سا ٹاپک ہے لیکن یہ کومن سا ٹاپک جو انسا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے ٹاپک ہمارے پاس یہ ہے کہ بے شمار بچے بورڈ کے اگزیمز میں سکول کے اگزیمز میں اور یونیورسٹری کے اگزیمز میں فیل کی ہو جاتے ہیں اس ٹاپک کو ڈیل کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی آپ کو ایک سٹوری سنا رہیتا ہوں جی وہ سٹوری جو انسی ہے وہ اس متعلق ہے کہ ایک شخص تھا وہ روز اٹھتا اور اٹھتے کے بعد اپنی بیگم کو کہتا کہ دیکھو سامنے والی جو ہے سامنے والی عورت لگتا ہے وہ کپڑے ٹھیک طرح سے دھوتی نہیں ہیں بیگم کہتی کیوں وہ کہتا جی اس کی وجہ یہ دیکھو کپڑوں پر گرد پڑی ہوئی اگلے دن پھر اٹھتا پھر یہی بات کہتا تیسے دن اٹھتا یہی بات کہتا تو بیگم نے ایک دن یہ کیا کہ کپڑا اٹھایا صفائی والا اور جو سامنے کھڑکی تھی جس میں سے وہ دیکھتا تھا اس کے شیشے کو صاف کیا جیسے اس نے شیشہ صاف کیا تو کپڑے صاف نظر آنے لگ پڑے تو بیگم نے کہا وہ کپڑے ٹھیک دھوتی تھی ہمارے شیشے پر گرد پڑی ہوئی تھی جس وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ وہ کپڑے ٹھیک نہیں دھوتی یاد رکھئے گا ہماری زندگی میں جب تک ہمیں یہ نہیں علم ہوتا کہ پرابلم کیا ہے ہم اس پرابلم کو دور بھی نہیں کر سکتے اس مسئلے سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ مسئلے کا تو پتہ ہو پہلے اور یہ ایشو کہ امتحانات میں بچے فیل کیوں ہوتے ہیں طالب علم فیل کیوں ہوتے ہیں اس کو جاننے سے پہلے ایک بات جو بڑی بنیادی بات ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کی اس کی فسٹ جونسی ہے تمام کے تمام بچے جو فیل ہوتے ہیں ان پر ریسرچ کی گئی امریکہ کے اندر وہ ریسرچ جب کی گئی تو دیکھا گیا کہ ان سب نلائک بچوں میں یا فیل ہونے والے بچوں میں ایک چیز مشترک تھی ایک چیز سیملر تھی وہ چیز کیا تھی وہ تمام کے تمام بچے جو امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں وہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں لیک آف رسپونسیبیلٹی شوز بٹ فیلیر یہ لیک آف رسپونسیبیلٹی ہوتی جو فیلیر کی طرف لے کے جاتی ہے یاد رکھئے گا فیل ہونے والے کے پاس نہ صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے نہ ٹیلنٹ کی کمی ہوتی ہے نہ عقل کی کمی ہوتی ہے نہ علم کی کمی ہوتی ہے یہ سب چیزیں پوری ہوتی ہیں اگر کمی ہوتی ہے تو صرف ایک چیز کی کمی ہوتی ہے اور وہ غیر ذمہ داری ہے ذمہ دار وہ نہیں ہوتا غیر ذمہ دار ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے یہ کمی کس شکل میں آتی ہے یاد رکھئے گا ہر غیر ذمہ دار بندہ گلا کرتا ہے غیر ذمہ داری کی نشانی یہ ہے وہ الزام لگائے گا میرا سکول ٹھیک نہیں ہے میرے ٹیچر ٹھیک نہیں ہے میری گائیڈ بکس ٹھیک نہیں ہے یہ کتابیں ٹھیک نہیں ہیں یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ ہی رہنا ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ رہتے ہوئے یہ کتنے طالبلم ایسے ہیں جو ٹاپ کر جائیں گے جو گولڈ میڈل لے جائیں گے آپ تاریخ دیکھئے لہور بورڈ کی ہیں کسی بھی بورڈ کی آپ کو ہر سال ایک ادھا ٹاپ پر ایسا ضرور نظر آئے گا جو چنگچی چلا رہا ہے جو جیل میں بیٹھا پیپر دے رہا ہے جو کسی غریب گھر سے بلانگ کرتا ہے تین سال پہلے نائنٹ کلاس میں ایک بچی نے ٹاپ کیا ٹاپ اس نے کیا ایکزیمز میں پیپروں سے پانچ دن پہلے اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اندازہ کیجئے یہ ایسا غم ہے جو بندے کی ساری محنت کا ستیہ ناس پھیر سکتا ہے اس نے اس غم کو طاقت بنا لیا اس نے کہا کہ میرے پاس یہ طاقت بن گئی بات کہ کل کو میرے والد صاحب جون سے ہیں میں ان کے آگے جواب دے ہوں وہ کہیں گے کہ میں نے اتنی محنت سے حلال پیسوں سے تجھے کھلایا پھلایا تھا اور میں دنیا سے چلا گیا اگر تو ناکام ہوئی تو کیوں ناکام ہوئی وہ لار بورڈ میں ٹاپ کر گئی اب یہ غیر ذمہ داری یہ جگہ جگہ نظر آئے گی آپ کو بچوں میں یہ بچے غیر ذمہ دار اس طرح ہوں کہ سکول بھی جائیں گے اور سکول سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے اکیڈمی بھی جائیں گے اکیڈمی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ٹیچر بھی ان کے پاس ہوں گے لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے بیکاؤز یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے حصے کے پیپر ٹیچر نے دینے یاد رکھئے گا بورڈ کے پیپر آپ نے دینے ہوتے ہیں ایکزیمز آپ کیوں نے کسی ٹیچر کے پیپر نہیں ہے کسی گائیڈ بک بنانے والا کے پیپر نہیں ہے سکول کے پیپر نہیں ہے یہ آپ کے اپنے پیپر ہیں اور اگر آپ سنجیدگی سے تیاری نہیں کرتے ہیں ان کی آپ غیر ذمہ داری ظاہر کرتے ہیں یقین فرمائیے گا کامیاب نہیں ہوں گے اور اس لگہ پہ سب سے شاندار اگر کوئی بات ملتی ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ملتی ہے کسی نے پوچھا یہ بتائیے قیمتی کون ہے آپ نے فرمایا جو جتنا ذمہ دار ہے وہ اتنا قیمتی ہے If you want to know کہ کوئی کتنا قیمتی ہے تو یہ دیکھو وہ responsible کتنا ہے اس کائنات میں سب سے قیمتی انسان اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کیوں پوری کائنات پہ رحمت تمام عالمین پہ رحمت آخری امتی جو ہوگا اس کے لئے میں انسو اپنے بھائے ہوئے ہیں ان کی بھی responsibility آپ نے قبول کی یہ جو responsibility ہے یہ انسان کو precious بناتی ہے قیمتی بننے کا آسان ترین حل کے ہے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کیجئے second دوسری وجہ جو دیکھی گئی ہے بچوں کی نکامی کی board کے exams میں وہ وجہ ہے لا پروائی اور لا پروائی کا بالکل الٹ لفظ کیا ہے متزاد کیا ہے پرواہ اور پرواہ کو آسان الفاظ میں کیا کہتے ہیں توجہ interest یاد رکھئے گا interest کی کمی جو انسی ہے وہ لا پروائی بن جاتی اور نکامی آ جاتی ہے ہر اس چیز میں ہماری interest نہیں ہوتی جس میں ہمیں لگتا ہے اس میں ہمارا فائدہ نہیں یاد رکھئے گا interest ہمیشہ تب بلٹ ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہو میرا اس میں فائدہ ہے آپ کبھی research کر کے خود دیکھئے گا آپ کی کلاس میں جتنے پڑھنے والے بچے ہیں ان سے اگر آپ پوچھو کہ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہماری interest بڑھئے جی پڑھائی میں ہم کہیں گے جی interest کیوں بڑھئے وہ کہتے ہیں جی interest اس لیے ہے کہ مجھے اس پڑھنے کے یہ 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 فائدے ہوئیں گے یاد رکھئے گا کسی بھی کام کو کرنے کے اگر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ فائدے یا وجوہات لکھی ہوئی ہوں تو آپ کام آسانی سے کر لیتے ہو ہر نلائک بچے کے پاس پڑھائی کرنے کی وجہ نہیں ہوتی جب وجہ نہیں ہوتی تو یقینی بات ہے وہ پڑھتا نہیں ہے پروانی کرتا لاپروائی ظاہر کرتا اور ناکام ہو جاتا ہے اب آپ حیران ہوگے کہ دنیا کی تاریخ گواہ education کے حوالے سے کہ زیادہ کام یا وہ بچے ہوتے ہیں جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں یہ لفظ میں نے کیا بولا ہے interest list interest list کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو کرنے میں میرے فائدے کیا کیا ہیں یقینی بات ہے غریب کا بچہ یا ایک middle class family کا بچہ محروم ہوتا ہے یہ محرومی جونسی اس کو وہ طاقت بناتا ہے طاقت بناتا ہے کہتا ہے یہ میرے پاس زندگی کی بیسک ضروریات نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری اگلی نسلوں میں بھی یہ مسئلہ رہے ہیں اس مسئلے سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے میں نے شروع کرتا ہے struggle کرتا ہے اپنی پڑھائی میں interest ظاہر کرتا ہے اور ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے آپ آج ہی ایک جا کے کام کیجئے آپ آرہ تیز کیجئے بالکل اس بابے کی طرح جو صبح درخت کٹ رہا تھا درخت نہیں کٹ رہا تھا کسی نے پوچھا کہ تیرا درخت نہیں کٹ رہا کیوں نہیں کٹ رہا اس نے کہا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا آرہ تیز نہیں ہے اس نے کہا اگر آرہ تیز نہیں ہے تو سارے کو تیز کر دو اس نے کہا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے ہم لوگ زندگی گزاری جاتے ہیں ایک کلاس سے دوسری کلاس پہلی کلاس میں بھی نلائک اگلی کلاس میں بھی نلائک اور آخری کلاس میں بھی نلائک ساری زندگی ہم نلائک در نلائک رہتے ہیں ایک دفعہ اگر ہم اپنا آرہ تیز کر لیں یقین کیجئے گا ہماری پراغرس کہاں سے کہاں چلی جائے گی اور پراغرس تیز کرنے کا پہلا آسان حال میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹپ پیک نہیں آج ہی جائیے اور لکھئے کہ نائنٹھ ٹینٹھ پرسٹیر سیکنڈیڈ کوئی بھی آپ کے ایکزیمز ہیں اگر اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ آپ نائنٹی پرسنٹ پلس نمبر لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوئیں گے آپ جا کے لکھئے کہ میرے نمبر اگر زبردست آئے میرا کالیج اچھا ہوئے گا اور میرا کالیج اگر اچھا ہوئے گا تو میری کمپنی وہاں پر زبردست ہوئے گی اگر میری کمپنی زبردست ہوئے گی تو میرے آگے جانے کا چانس بھڑ جائے گا بہترین کالیج مجھے بہترین ٹیچر دے گا بہترین گائنس دے گا میرے پر ایک اچھا لیبل لگ جائے گا رابین کا کہ میں گورنمنٹ کالیج پڑھتا ہوں جب تک آپ فائدے نہیں جوڑتے اگر ایک بار آپ کو پڑ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ سے اس چسکے کو نہیں چھین سکتی اس پیسٹ کو نہیں چھین سکتی ایک بار آپ ٹیسٹ بیلٹ کر لیں کہ میں نے کامیاب ہونا ہے ایک بار کامیاب ہو کے دکھا دیں دنیا کی کوئی طاقت آپ سے اس پیسٹ کو نہیں چھین سکتی یہ دوسری وجہ تھی لا پروائی یاد رکھئے گا بے شمار طالب علم بے شمار بچے انتہانات میں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مزاج میں ڈیپینڈنسی کر لیتے ہیں گیس پیپر کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس پیپر مل جائے گا ہمیں کو بوٹی مل جائے گی ہمیں کو نکل لگ جائے گی ہمیں کو ہیلپ مل جائے گی ہمارے لیے کوئی ایسے ذرائع پیدا ہو جائیں گے جس سے ہم لوگ ٹاپ کر جائیں گے نمبر لے جائیں گے پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے کی نہیں اور ہمارے استاج جی کہا کرتے تھے ٹیچر کہا کرتے تھے گیس کا مطلب ہے گیس ٹھیک ہے کی نہیں جو نہ جگہ گھیرتی ہے نہ وزن رکھتی ہے اس کا تو اپنی کو وقت نہیں ہوتی گیس پیپر پہ بروسہ کرنے والا بچہ عمومی طور پر فیل ہو جاتا ہے وہ وہ چیزیں تیار کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے اس میں سے پیپر آنا ہے حالانکہ کتاب میں سے پیپر آنا ہوتا ہے کئی بچے نکل پہ بروسہ کر لیتے ہیں نکل بھی بائی چانس ہے آخر کب تک نکل اگر ایک امتحان میں نکل لگا کے آپ اگلی کلاس میں چلے بھی جائیں گے تو این ممکن اگلے سال وہ نکل کا موقع نہ ملے اور آپ وہیں روک جائیں ٹھیک ہے جی اپنی صلاحیت پہ بروسہ کرنے والا جونسہ اسے کو روک نہیں سکتا دوسروں کی صلاحیت پہ بروسہ کرنے والا بچہ جونسہ وہ آگے بھڑ نہیں سکتا چوتھی وجہ فورتھ ریزن جونسی ہے بورڈ کے امتحانات میں ناکامی کی یا کسی بھی امتحانات میں ناکامی کی جو وجہ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جی وہ یہ ہے کہ بے شمار شاگرد جونسے ہیں وہ بچے میں نے دیکھی ہیں وہ استاد کا عدب نہیں کرتے اب یہ وہ بات ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اپنے اسازہ کا عدب کرو احترام کرو ان سے محبت کرو ان سے عزت سے پیش آؤ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اگر آپ نے ایک ڈاکٹر سے میڈیسن لینی ہے آپ کو اس پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو شک کہا کہ یار یہ مجھے غلط ٹیکہ لگا سکتا ہے جب وہ ٹیکہ بھر کے لائے گا لگواو گے اس سے تم کہو گے نہیں 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 تم جس سے آپریشن کروانے جا رہے ہو تھیٹر کے اندر آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہو اس کی شکل کی طرف تمہیں دیکھا اور تمہیں لگا مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے یہ سرجن نہیں کسائی لگ رہا ہے آپریشن کرواؤ گے اس سے نہیں کرواؤ گے اس کا مطلب کیا ٹھہرا مطلب یہ پتہ لگا کہ جس بندے پہ ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ نیا ہماری پار لے کے جائے گا ہم کیسے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ایک ٹیچر کیپٹن ہوتا ہے پوری ٹیم کا اگر ٹیم کو اس پہ یقین نہیں ہے ٹیم اس کا احترام نہیں کرتی تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا ٹیم اس کی کمانڈمنٹ کو ویٹیج نہیں دے گی اس کا جو آرڈر ہوئے گا وہ جو بات کہے گا جو نصیت کرے گا جو بات سمجھائے گا اس کو ویٹیج نہیں دے گی یاد رکھئے گا ہم ویٹیج باتوں کو ویٹیج باتوں کو اہمیت اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے اگر کہنے والے کا احترام ہمارے دل میں ہو تو بات کا وزن ہو جاتا ہے اگر کہنے والے کا احترام ہمارے دل میں نہ ہو وہ بات سونے کی ہو وہ بات چاندی کی ہو ہم اس پہ کبھی یقین نہیں کرتے تو ٹیچر کا احترام نہ کرنے والا اس کا فیل ہونے کا چانس بڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیچر واحد پرسنیلٹی ہے جو آپ کا فائدہ چاہتی ہے ٹیچر واحد پرسنیلٹی جو آپ کا فائدہ چاہتی ہے وہ تو چاہتی آپ کامیاب ہوں بیکوز آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں استاد چاہتا ہے یہ میرا شاگرد کہلاتا ہے جی جگہ جگہ تو میرا جو شاگرد ہے وہ کامیاب ہو اب وہ چاہتا ہے تو وہ نصیت بھی کرے گا وہ تھوڑی سختی بھی کرے گا وہ پیار سے بھی پڑھائے گا وہ روپیٹ بھی کرے گا وہ ٹیسٹ بھی لے گا وہ ہر معاملہ کرے گا اگر کسی شاگرد کو یہ پرابلم ہے کہ وہ عدب نہیں کرتا اگر عدب نہیں کرتا تو یقینی بات ہے فائدہ بھی حاصل نہیں کرے گا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز چاہیے وہ ہے استاد کا احترام آگے چلتے بے شمار بچے امتحانات میں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں ان کی تیاری پوری ہوتی ہے انہوں نے سارا کورس پڑھا ہوتا ہے انہوں نے ہر چیز مکمل کی ہوتی ہے وہ استاد کا عدب بھی کرتے ہیں وہ غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوتے ان کی انٹرسٹ بھی ہوتی ہے لیکن جب وہ پیپر میں بیٹھتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسا خوف ہے امتحان کا خوف یہ بڑے بڑے افلا تون کو گرا دیتا ہوتا کیا ہے پیپر سامنے آتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے تو ہمیں ساتھ ہی ہماری دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے اچھا پھر اس میں ریسرچ کی گئی پتہ لگا یہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو پیپروں میں زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی باتیں سامنے آئیں زیادہ تر ہی وہ بچے ہوتے ہیں جو ٹیسٹوں سے بچتے ہیں آپ کے کلاسز میں جو ہوتے ہیں کلاس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے جو بچ رہے ہوتے ہیں وہ بورڈ کے امتحانوں میں کنفیوز ضرور ہوتے ہیں وجہ کیا ہے یہ ٹیسٹ جو کلاسوں میں ہو رہے ہوتے ہیں یہ در حقیقت پریکٹس ہوتے ہیں آپ کے بورڈ کے امتحانات کی اگر آپ ان سے بچتے ہیں تو آپ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے جب اصل امتحان آئے گا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے آپ در جاؤ گے یہ جو نقل امتحانات ہیں اصل پیپر سے پہلے والے پیپر یہ پریکٹس کے لیے ہیں یہ بار بار اپیر ہونے سے آپ پریکٹس میں ایک من پرفیکٹ اور جب پرفیکشن کا ٹائم آتا ہے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کو امتحانات کا خوف نہیں ہوتا دوسرا دیکھا گیا تمام وہ بچے امتحانات میں کنفیوز ہوتے ہیں جو در حقیقت شائع ہوتے ہیں ایک شرمیلہ بچہ اس کے پاس confidence نہیں ہے وہ لکھتے ہوئے سوچے گا کہ یار examiner نے پڑھنا ہے میرے board کے marks ہے میں غلط نہ لکھ دوں میں کچھ ایسا نہ لکھ دوں جو جونس ہے وہ چیک نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اور وہ غلطی نہ بن جائے میرے board کے پیپروں کا ستیاناس ہی نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی تیسری وجہ دیکھی گئی ہے ان بچوں نے زندگی میں challenge کو accept نہیں کیا ہوتا ان پر تھوڑی سی مشکلات پڑھتی ہیں quit کر جاتے ہیں یاد رکھئے گا ہم brave اتنے زیادہ ہوتے ہیں جتنے زیادہ ہم مسائل کا سامنا کرتے ہیں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں genius کی definition ہے کہ یہ بھی ہے کہ genius وہ شخص ہوتا ہے جو تم سے زیادہ تجربہ رکھے جو زیادہ سے زیادہ مراحل میں سے گزرا ہو جس کے پاس experience زیادہ ہو اور اس experience سے اس کے پاس results بھی زیادہ ہو وہ بندہ genius ہوتا ہے ایک بہت بڑی وجہ کیا بنی جی امتحانات کا خوف ٹھیک ہے جی اب آپ کو ایک کی بھی دے رہتا ہوں بک کی زندگی میں یاد رکھئے امتحان کا خوف ہو یا کوئی خوف ہو کسی قسم کا خوف ہو ابھی تک کی ساری ماہرین کی research بتاتی ہے اور آپ کی ساری اسلام کی philosophy بھی یہی بتاتی ہے اس دنیا میں انسان کے لیے واحد ایک خوف ہے اگر وہ خوف آ جائے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کا خوف ہے وہ شخص جو واقعہ تن دل سے اللہ سے ڈرتا ہے اپنے اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز سے خوف زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ رب سے ڈرتا ہے رب اس کے دل سے سارے خوف ختم کر دیتا ہے یہ واحد خوف ہے رب کا اللہ کا خوف سارے خوف ختم کر دیتا ہے ایک بہت بڑی وجہ امتحانات میں ناکامی کی یہ ہے کہ بچے جب امتحان قریب آتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ course کو جلدی میں revise نہیں کر سکتے یہ یاد رکھی گا revise کرنا prepare کرنا ایک art ہے یہ ہر ایک کو نہیں آتا یہ سیکھنا پڑتا ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے چپٹر ختم کیا آپ اگلے چپٹر کی طرف نہ جاؤ آپ پہلے اس چپٹر کی ایک ہلکی سی تھوڑا سا ٹائم دے کے revision کر لو جب آپ ٹائم دے کے revision کر لیتے ہو تو وہ چپٹر جونسا بلاک ہو جاتا ہے اور revision کے مطلق ایک بڑی اچھی بات بتاؤں تم میں سے ایک بھی بچہ ایسا نہیں بیٹھا ہوا جس کو یہ میں بات کہوں تو وہ ہاں اور نہ سوچے نہ تمہارے بس ایک کروڑ روپے ہے اور تم کروڑ روپے لے کر جاؤ بینک میں بینک کے باہر ایک چوکی دار بیٹھاؤ اور وہ چوکی دار آپ کو کہے کہ جس بینک میں تم یہ سارا کچھ رکھوانے لگے ہو ایک کروڑ روپے رکھوانے لگے ہو رات کو یہاں چوری ہو جانی ہے تم رکھاؤ گے اس میں تم سوچو گے اور کہو گے نہیں یہی کہو گے نا اب نہیں کیوں کہا تمہیں پتہ رات کو چوری ہو جانی ہے یاد رکھیے گا وہ جتنی مرضی میند سے آپ نے سبق کو یاد کیا ہے اور جتنی مرضی توجہ سے آپ نے سبق کو سمجھا ہے لیسن کو سمجھا ہے اگر آپ سونے سے پہلے پہلے یا چوبیس گھنٹوں کے اندر ریوائز نہیں کرتے اس کو وہ چوری ہو جاتا ہے وہ خزانہ سارے کا سارا چوری ہو جاتا ہے وہ مائنڈ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور ہفتے میں ساتھوہ دن بنا اس بات کے لئے ہوتا ہے چھے دن کام کرو چپٹر ختم کرو ساتھوہ دن ہی گھنٹہ دے کے پورے ہفتے کے کام کو ریوائز کر لو بچے کہتے ہیں سر ریوائز کرتے ہیں ٹائم بڑا لگتا ہے یہ کہنے کی بات ہے کر کے دیکھئے آپ وہ سبق جو آپ نے آدھے گھنٹے میں یاد کیا پانچ منٹ میں ریوائز ہو سکتا ہے تو بھائی تیس منٹ کے کام کو یا ایک گھنٹے کے کام کو پانچ دس منٹ دے کے اگر آپ تالہ لگا دو آپ لاک لگا دو تو برا نہیں ہے اس لئے یاد رکھ لیجئے تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے ریوائز کیجئے اور ٹائم لی ریوائز کیجئے چوبیس گھنٹوں کے اندر ریوائز کیجئے نیکسٹ بے شمار بچے امدحانات میں اس لئے بھی فیل ہوتے ہیں ان کو گائیڈنس نہیں ملتی یہ زیارت تر گاؤں والے ایریاز میں مسائل ہیں ایسے ایریاز جہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں میں جاتا ہوں کہیں ایسے سکولوں میں جہاں پہ جونس ہے وہ ٹیچرز پورے نہیں ہوتے یا ٹیچر ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیچنگ والا مزاج ہی نہیں ہوتا وہ مزاج جن استاد نہیں ہوتے وہ لگتے ہی نہیں ہوں وہ استاد ہے یہ گائیڈنس کی کمی بھی امتحانوں میں آپ کو فیلئر دے دیتی ہے اس سے بچنے کا ایک بڑا زبردست حال آپ کی طلب بڑی سچی ہونی چاہیے جو بچے کہتے ہیں نہیں سر ہمیں گائیڈنس نہیں ملتی میں کہتا ہوں نہیں تمہاری طلب سچی نہیں ہے یقین فرمائیے گا اگر طلب سچی ہو تو ایک دودھ بیچنے والا لڑکا ایک دودھ بیچنے والا لڑکا کل کلان کو پاکستان کا وزیراعظم بنا ملک میراج خالد یہ کیا چیز تھی یہ طلب سچی تھی کہ سکھ سیونت کلاس ہے وہ دودھ بیچ رہا ہے میٹرک کرتا ہے لاہور میں آ جاتا ہے لاہور ساتھ بیک بھی اور دودھ کی دو گڑیویں بھی ہیں جو اس نے بیچنی ہے وقالت کرتا ہے الیکشن لڑتا ہے امینے بن جاتا ہے وزیراعظم بن جاتا ہے کل کو وزیراعظم بن جاتا ہے اور بے شمار سیٹوں پہ رہتا ہے اور ابتدا کہاں سے ہوئی ہوتی ہے دودھ بیچنے سے ایک عام سے گاؤں سے وجہ کیا ہے جنون طلب سچی تھی یہ طلب سچی جونسی ہے نا یہ یقین فرمائیے گا واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں منزلیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جن کی طرف تم چل کے جاؤں اور ایک وہ منزل جو تمہاری طرف چل کے آئے اور وہ منزل جو تمہاری طرف چل کے آتی ہے وہ تب آتی ہے جب تمہاری طلب سچی ہو گائیڈنس تب آپ کے پاس پہن جاتی ہے ایک سوال کا جواب دیجئے گناہ کرنا کتنا آسان ہے گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو بتائیے جہاں پر رب تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نیکی اسے پسند ہے نیکی کرنی کتنی آسان ہوئے گی صرف کس بات کی خلوص کی اور نیت کی بات ہوتی ہے آپ خلوص اور نیت کرتے ہیں نیکی کے موقع چل کے آنے شروع ہو جاتے ہیں نیکی بھی کہتی ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ سے ہونا ہے میری بات سمجھے کی نہیں سمجھے نیکی کے سفر میں ابتدا میں آپ نیکی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہو کہ میں نے نیکی ڈھونڈ رہی ہوتی ہو کہ میں نے نیکی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ سے ہونا ہے اور یاد رکھئے وہ دن موت ہے جس دن آپ سے ایک بھی اچھا کام نہ ہو سکا ایک بھی اچھا کام نہ ہو سکا یاراج ایک بھی ہم نے ویلی اوڈیشن کا کام نہ کیا اگر نہیں ہوا وہ دن موت ہو گیا ختم ہو گئی بات جی آپ انسان والے درجے پہ نہیں رہے یاد رکھئے کہ بے شمار بچے جو ان سے ہیں انہیں وسائل کا پرابلم ہوتا ہے ریسورسز کا چھے جائے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کیونکہ ٹاپک ہمارے پاس ہے ہم نے ہر ایشو کو لے کے چلنا ہے وسائل سے مراد کیا ہے بعض بچے ان کو سکول ملتا ہی نہیں بعض بچے کتابیں ملتی نہیں یہ ہے تو چھوٹے چھوٹے ایشوز لیکن میٹر ضرور کرتے ہیں ان کو مینج کیا جا سکتا ہے آپ انٹرسٹنگ دیکھئے ایسے بچے بھی دیکھے گئے ہیں جو دن میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس سے کتابیں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں رات سونے سے پہلے میرے گھر میں دے جانا وہ کہتا ہے یار تم کیا کروگے کہتا ہے تمہارے جاگنے تک میں پڑھ لوں اور وہ رات میں ہی وہ کتاب یاد کر لیتے ہیں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے یہ وہ جنونی لوگ ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہوتے ریسورسز کے آپ اپنی زندگی میں جذبہ وہ لے کر آئیں کہ اس سے بھی بلند ہو جائیں ریسورسز نیچے رہ جائیں ریسورسز کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو ریسورسز چھوٹے چھوٹے لگیں آگے نکل جائیں ریسورسز کی ورہ سے پرابلم آتی ہے یاد رکھیں کہ بے شمار بچے ایسے ہیں جن میں سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا لرننگ ایٹیچوڈ نہیں ہوتا یہ لرننگ کا ایٹیچوڈ آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جب جاتے ہیں تو آپ کو نئی نی کتابیں ملتی ہیں تو آپ میں سے بعض بچے ایسے ہیں جو نئی نئی کتابوں کو رات و رات ہی پڑھنے کی کوشش کر دیں جو رات میں اردو کی کتاب نکال کے دو کہانییں بھی پڑھ دیتے ہیں جو فیزکس کی کتاب کے سارے ٹاپکس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر لرننگ ایٹیچوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بعض بچے ہوتے ہیں وہ کسی کے گھر جائے نا تو وہ کھلونوں کی طرف اپنے انٹریکٹ کرتے وہ دیکھتے ہیں ٹیبل پہ کتاب کونسی پڑھی ہے علماری میں کتاب کونسی لگی ہے یہ قریبی جو نیوز پیپر ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کونسا آرٹیکل کہاں پر پڑھا ہوا ہے اور کیا چیز جونسی اس میں نہیں ہے یہ ایٹیچوڈ بتاتا ہے یہ لوگ آگے بڑھنے والے ہیں آگے بڑھنے والے لوگ جونسے ہیں انہیں کائنات کا ذرہ ذرہ سکھاتا ہے برکوز ان کے پاس ایٹیچوڈ لرننگ کا ہوتا ہے ایٹیچوڈ لرننگ کا ہو تو یاد رکھئے گا انسان تو انسان کتا بھی سکھا دیتا ہے باہ بلشا کہتے نہیں ہیں کتے تیتو تیتے وہ لرننگ وہاں سے ہو گئی ایک ڈاگ سے لرننگ لے لی کہ یار یہ رات جاگ رہا ہے تو سویا پڑا یار یہ جاگ رہا ہے اور تو سویا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک لرننگ لینی آپ نے سیکھنا ہے ایک پتے سے سیکھ لیں گے ایک پتے سے ایک ذرے سے سیکھ لیں گے کیونکہ کہتے ہیں ذرے کو بھی حکیر نہ جانو تم سمجھتے ہو ذرہ ذرہ ہے وہی ذرہ اگر آنکھ میں پڑ جائے تو آپ کی بنائی چھین لیتا ہے وہ آنکھ جس سے پوری کائنات آپ دیکھ رہے ہو اس آنکھ کو چھین لیتا ہے ایک ذرہ کیونکہ چیزیں نہ چھوٹی ہوتی ہیں نہ بڑی ہوتی ہیں چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا دور سے دیکھو یا غرور سے دیکھو چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں چیزیں چھوٹی نہیں ہوتی ہیں یا دور سے دیکھو یا غرور سے دیکھو چیز چھوٹی ہوتی ہے بہت بڑی وجہ امتحانات میں ناکامی کی بری کمپنی ہے بیڈ کمپنی اور یاد رکھی گا بیڈ کمپنی کا مطلب یہ ہے ایک فکرہ بولوں گا حضرت علی کرولہ وجہ کا فرماتے ہیں ایسا دوست جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا وہ دشمن ہے ایسا دوست جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا وہ دشمن ہے بھائی اسلام تو بیسٹی ون ون رول پہ کرتا ہے ون ون رول تم بھی جیتو ہم بھی جیتے ہیں یاد رکھیے گا وہ ادارے گروہ کرتے ہیں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جن کے پاس یہ ایٹیچوڈ ہوتا ہے اور وہ ایٹیچوڈ کیا ہے ون ون رول تم بھی جیتو ہم بھی جیتے ہیں یاد رکھیے گا اگر آپ اپنے ساتھ والے کو نہیں جیتاتے ہیں تو آپ بھی نہیں جیتتے ہیں بظاہر لگتا ہے آپ جیت رہے ہیں کچھ عرصے بعد آپ بھی ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کسی نے سیٹ آدم جی سے پوچھا تھا نا کہ آپ کے کروڑپتی بننے کا راز کیا ہے اس نے کہا جی میں نے اپنے سارے ساتھ والوں کو لکپتی بنا دیا میں کروڑپتی بن گیا کمپنی اتنی میٹر کرتی ہے کہ ایک چھوڑی سی مثال بنی ہے کہ اگر مکنہ تیس کے ساتھ بھی لوہے کی ایک سوئی رہے کچھ دن تو کچھ دن بعد وہ سوئی بھی مکنہ تیس بنی ہوتی ہے اس کا بھی اثر پڑ جاتا ہے ایک مادے پر پڑتا ہے تو انسان پر کتنا پڑتا ہوئے گا جی اثر عام مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ کوئلے والی دکان پر جاؤ گے کوئلہ نہیں خریدو گے تب بھی کپڑوں پر کالک ضرور لگے گی اور یہ بھی کہا جاتا ہے خوشبو والی دکان پر اتار کی دکان پر جاؤ گے خوشبو نہیں بھی خریدو گے تو خوشبو ضرور لگی ہوئے گی یہ کمپنی آپ پر اثر چھوڑ جاتی ہے اور آج آپ کو بہت بڑی ایک بات بتاؤں زندگی میں بعض کمپنی بعض لوگوں کا ساتھ ایسا ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے مرنے اور مرنے کے بعد بھی اثر ڈالتا ہے بعض لوگوں کا ساتھ ایسا ساتھ ہوتا ہے جو آپ کی دین دنیا دونوں بدل جاتا ہے اور بعض لوگوں کا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ساتھ بھی ہو جاتا ہے جو دنیا بھی لے جاتا ہے دین بھی لے جاتا ہے آپ سے آخرت بھی لے جاتا ہے تو اپنی زندگی میں اپنے سے بہتر کو تلاش کریں اگر آپ کو اپنے سے بہتر نہیں ملتا اپنی اکل پر توبہ کریں ایسا ممکن ہی نہیں ہے آپ سے بہتر کتنے موجود ہیں اپنے سے بہتر کو تلاش کریں اس کی تعریف کریں یہ تعریف بڑی زبردست چیز ہوتی ہے تعریف جو ان سے تعلق کو قائم کر دیتی ہے تعریف تعلق کو بڑھا دیتی ہے اور یاد رکھئے گا انسان تعریف کسی کی تب ہی کرتا ہے جب اس میں خود کوئی صفت پائی جاتی ہو یہ صفت نہ پائی جاتی ہو تو انسان تعریف نہیں کر سکتا تعریف انسان تب کرتا ہے جب پتا ہو یار اس میں یہ کالٹی ہے اور یہ کالٹی میں پیدا کرنا چاہتا ہوں یا میں شناسہ ہوں میں جانتا ہوں اس کے اندر یہ کالٹی ہے نالائک بچے اگر ان میں لائک آ جائے نا کچھ عرصے بعد وہ بھی نلائک ہو چکا ہوتا ہے اتنی زبردست بات ہے چار لائک دوستوں میں ایک نلائک آ جائے نا تو وہ بھی لائک ہو جاتا ہے اثر پڑتا ہے اس کمپنی کا کیونکہ دوست آپ کے خیالوں آپ کی سوچوں آپ کے احساسات آپ کے جذبوں پر اثر ڈالتا ہے دوست کچھ نہ بھی کرے نا اس کی کمپنی اتنا اثر ڈالتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک بیڑوں میں رہنے والا شیر بھی منانے لگتا ہے وہ بھی میں میں کرنے لگ پڑتا ہے کیونکہ کمپنی میٹر کرتی ہے ایک عرصے تک شاہین کا بچہ بھی اگر مرگیوں کے چوزوں کے ساتھ رہنا تو وہ بھی بھدکنے لگتا ہے کیونکہ کمپنی اثر کرتی ہے وہ اپنی آتیں بھول جاتا ہے بلند پروازی بھول جاتا ہے شاہین کی صفت بھول جاتا ہے اور بھدکنے لگتا ہے کمپنی بڑی میٹر کرتی ہے تو ایسی کمپنی بنائی ہے جو آگے بڑھنے والی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروگریسیو کمپنی ایسی دوستی جو آگے بڑھنے والوں کی ہے ایک بات یاد رکھئے گا ایک مثال بڑی زبردست بنی لی ہے ایک شخص گیا ساحل سمندر پہ اور ایک مچھے رے کو دیکھا مچھے رہا ہو جو مچھنیاں پکڑتا ہے جال لگاتا ہے یہ جب لوگ مچھلی پکڑتے ہیں جال لگاتے ہیں اس جال کے اندر مچھلیوں کے ساتھ کیکڑے بھی آ جاتے ہیں تو شاید آپ کو پتا ہو کہ بعض دنیا کے ایسے ملکیں جہاں پہ کیکڑوں کا سوپ پیا جاتا ہے کیکڑے بھی کھائے پیا جاتے ہیں وہ کیکڑے جو ان سے ہیں ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور ان کو ایک چھابڑے میں ایک ٹوکڑے کے اندر ڈال دیتے ہیں اس بندے نے کیا دیکھا کہ مچھے رہا کیکڑے پکڑتا تھا کیکڑا پکڑ کیکڑا چلنے والی چیز ہے موف کرتا ہے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں کیکڑا پکڑتا تھا ٹوکڑے کے اندر ڈال دیتا تھا وہ کہتا تھا اسے کہنے لگا یار یہ بتاؤ یہ اوپر ڈھکن کیوں نہیں دیا ہوا تمہیں نہیں لگتا کہکڑے باہر نکل جائیں گے کہتا نہیں یہ نہیں نکلیں گے کہتا کیوں کہتا کیونکہ یہ کیکڑے ہیں اس نے کہا کیا مطلب ان کی ٹانگیں یہ نکل تو سکتے ہیں کہتا ہوتا ہی ہے کیکڑے کی نفسیات دیکھو ذرا کیا ہے جب ایک کیکڑا باہر نکلنے لگتا ہے دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینک دیتا ہے اور خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے پہلے والا اس کی ٹانگ کھینک دیتا ہے وہ نیچے گردتا تیسرے والا آتا ہے اس کی ٹانگ کھینک یہ پروسس چلتا رہتا ہے اور وہ کسی کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتے ٹوکرے میں سارے رہ جاتے ہیں بری کمپنی کی مثال کیکڑوں جیسی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کیکڑا ایک ایسا شخص جو آگے بڑھنے والا نہیں ہے وہ آپ کو بھی آگے نہیں بڑھنے رہتا ہے بعض اوقات آپ کی زندگی میں صرف ایک فل سٹاپ ہوتا ہے اور وہ فل سٹاپ کیا ہوتا ہے آپ کی دوستی آپ کڑوا گھونڈ پرو ان دوستوں کو چھوڑ دو تعلق کو مددم کر دو اس تعلق کو چھوڑ دو جو تمہارے فیوچر پہ سر انداز ہو رہا ہے جو تمہارے رستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے اس تعلق کو ادھر ختم کر دو اور دیکھو کہ تمہاری پریارٹیز کی ہیں تمہاری ترجیحات کی ہیں بے شمار بچے اندہانات میں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پیپر حالی نہیں کرنا آتا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بورڈ کا پیٹرن کیا ہے ان کو سکول نے ٹیچرز نے اور دوستوں نے اور ساتھیوں نے کبھی یہ بتایا ہی نہیں ہوتا گائیڈ کرنے والوں نے بھی نہیں بتایا ہوتا کہ بورڈ کا پیٹرن یہ ہے اس کے سیکشنز ہی ہیں اس میں پیپر اس طرح آنا ہے اور اگر کبھی کلاس میں ٹیچر کیا بھی دے کہ یہ بورڈ کا پیٹرن اویلیبل ہے 35 روپیز کا وہ خریدنے کی زہمت ہی نہیں کرتے وہ کہتنے خیار ہے یاد رکھئے گا جس چیز میں ہماری انٹرسٹ ہونا ہم اس چیز کے حوالے سے بے شمار چیزیں کٹھی کر لیتے ہیں جب ہماری انٹرسٹ نہیں نہ ہوتی تو خیزر وہ راہ منزل بھی بتانے آئے حضرت خیزر علیہ السلام منزل کا رستہ بھی بتانے آئے تو ہم ہاتھ جٹک دیتے ہیں کہ میں نہیں جانا کھیڑے آنے دن آل یہ کھیڑوں کے ساتھ جانے سے آپ انکار کر دے گا میں نہیں جانا کیوں بتانے رستہ آگیا خود خیزر آپ کہتے ہیں میں نہیں جانا کیونکہ جانا نہیں ہے موسیقی